ہیلو دوستو تو کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتا ہوں کہ آپ سب بڑھیا ہوگے تو آج اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ایزو تھریمائسن ٹیبلٹ کے بارے ہم بات کریں گے جو کہ یہ آپ کو مارکٹ میں ایزی فورڈ ڈھائیسو کے نام سے مل جاتی ہے اور یہ کمپنی جو ہے یہ لی فورڈ کمپنی جو ہے وہ اس ٹیبلٹ کو بنا دی ہے تو اس ٹیبلٹ کے بارے میں ہم پوری جانکاری جانیں گے کہ اس کے کیا آپ کو فائدے دیکھنے کے لیے ملتے ہیں کیا نقصان مل سکتے ہیں کس طریقے سے آپ کو کھانی چاہیے اس کے ڈوزز کے بارے میں ہی بات کریں گے تو اگر آپ اپنی یوٹیوب چینل پر پہلی بار وزٹ کر رہے ہیں تو اپنی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کا لائکن شیئے کرنا نہ بھولیں تو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نہ بتایا ہاں آج ہمارے پاس جو ہے وہ ہے ایزی فورڈ ڈھائی سو ٹیبلٹس ہیں وہ بھی لی فورڈ کمپنی کی اس کے اندر آپ کو ایک سٹرپ ملتی ہے ٹین ٹیبلٹس کی اس کے اندر آپ کو جو دوائی دیکھنے کے لیے ملتے ہیں جس کو آپ سالٹ کمپیجیسن فارمولے کے نام سے جانتے ہیں وہ آپ کو ایزیو تھری مائسن آپ کو اس کے اندر دیکھنے کے لیے مل جاتا ہے ایزیو تھری مائسن اوکے اور یہ جو ایزیو تھری مائسن آپ کو اس کے اندر دھائی سو ایم جی میں دیکھنے کے لیے ملتا ہے آپ کو دھائی سو لکھا دیکھ رہا ہے اب آپ کہیں گے یہ تو نام ہے اس کا تو میں آپ کو دکھا رہتا ہوں کہ نام کے آگے اگر کوئی سنکھیا لکھی ہوتی ہے جیسے کوئی بھی ہو پانچ سو چیسے تو وہ ایم جی ہوتا ہے بس میں آپ کو ایک بار دکھا بھی دیتا ہوں آپ کو اگر یقین نہیں ہے تو دیکھئے آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں جو بھی آپ کو بیکٹیل انفیکشن کی وجہ سے دکت پریسانیاں ہوتی ہیں ان سب چیزوں میں آپ کے یہ کام آتا ہے آپ اس کو کھائی جیسے کہ اگر آپ کو زیادہ سے زیادہ اگر آپ کے سکن پر داغ ہیں مطلب داد جو ہوتے ہیں تو اگر ایسے داد آپ کے بننا ہے بہت مطلب بہت بڑے بڑے داد بننا ہے تب بھی آپ اس کو کھا سکتے ہیں آپ اس کو جیسے کہ آپ کو ڈھائی سا ایم جی سے ریلیف نہیں ملتا تو آپ اس کی 400-500 ایم جی بھی لے سکتے ہیں اس کو آپ کھا کر دیکھئے آپ کو جرور ریلیف دیکھنے کے لیے ملے گا تو آپ کو جیسے میں نے بتایا داد کھاج خجلی میں لنگز میں انفیکشن ہو جانا گلے میں انفیکشن موترپات میں انفیکشن فوڑا فنسی ایسی کوئی بھی دکت پریسانی ہوتی ہیں جو کہ آپ کو بیکٹیل انفیکشن سے ہونا والی دکت پریسانیاں ہیں ان میں یہ آپ یوز کر سکتے ہیں اور اس کو جو کھانا ہے وہ بھی بہت ایزی ہے آپ اس کو کھا سکتے ہیں اور میں آپ کو ایک چیز پہلے کنسلٹ کر دیں چاہتا ہوں اگر آپ کو جیادہ دکت ہوتی ہے جیسے کہ آپ کو بہت جیادہ دکت ہے کہ اس ٹیبلٹ کو کھا کر آپ کی جو دکت ہے سولپ نہیں ہو پا رہی ہے تو آپ اپنے کسی بھی قریبی ڈاکٹر کے پاس جائیے ان کو دکھائیے اور ان کی صلاح کے بینہ کوئی بھی ایدر میڈیسن دیکھنے کے لیے ملے گا تو اس لیے میں آپ کو سیزٹ کرتا ہوں اگر آپ کو جیادہ بڑی دکت ہوتی ہے تو آپ کبھی بھی سیلف میڈیسن نہ لیں اپنے کسی بھی قریبی ڈاکٹر کو دکھائیے تو اب اس کے ہم ڈوز کے بارے میں بات کر لیتے ہیں تو جو ڈوزز ہیں اس کے یہ ہیں کہ آپ کو یہ ریگولر بیسز پہ نہیں کھانی ہے آپ کو کم سے کم ایک دن کا گیپ دیکھیں سیکنڈ ڈے میں آپ کو یہ کھانی ہے اگر آپ کے دات کھاچ گجلی ہو رہی ہے تو آج کی ویڈیو ہی تک آئی ہوپ آپ کو ویڈیو اچھی لگے ہوگی اچھی لگے تو بچ چھوٹا سکام کر لیں اپنی ویٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کا لائکن شیئے کرنا نہ بھولیں